ملک سوارو محافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مشیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا کہ سٹیل میلز بند پڑی ہیں پیسہ تنقاہوں پر ضائع ہو رہا ہے اگلا بجٹ ٹیکنوکریٹ نوائیت کا ہوگا اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات سر بتائیے گا کہ مشیر خزانہ مفتا اسماعیل نے ایک سل لگا دی ہے کہ پی آئی اے کے قرضے ادا کرنے والے کو سٹیل میل ایک ڈالر کے عوض ملے گی اس پر آپ کیا کہیں گے بہت شکریہ اصل میں بات یہ ہے کہ ان کی جو یہ سٹیٹمنٹ کی وہ میں اس کو اس نرگاہ سے دیکھتا ہوں کہ وہ آئی تنک فرسٹیشن تھی جو اس کا انہوں نے اظہار کیا اصل میں حقیقت یہ ہے کہ دو سو سے پانسو کمپنیز جو پوری فیڈریشن کی اور صوبوں کی ملائیں حکومت کی جو کمپنیز ہیں جس کو سٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں وہ تمام نقصان میں ہیں فائدے میں نہیں ہیں اور آبیسلی وہ نقصان ہے جس کو آپ کہہ لیں کہ ہمیں کرزہ لے کے مرنا پڑتا ہے تو آئی تنک فرسٹیشن کا اظہار انہوں نے کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں وہ کام جو ہم مطلب ایک دن کی بات نہیں ہے یہ گزشتہ بہائیوں کے اوپر محیط ہے یہ سفر اور اس میں لگاتار مختلف حکومتیں مختلف پارٹیز انکلوڈنگ ڈکٹیٹر حکومتیں بھی کامیاب نہیں ہو سکیں اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں اس کا مطلب یہ کہ سٹیٹ فیل ہو چکی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو بند کرنا ہی جو ہے وہ اکل منگی ہے ہاں ان کا اس طرح کا سٹیٹ فیل ہو اس کو نیگٹیف کونٹیشن ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک خریدو بائی ون گیٹ ون فری وہ غلط بات ہے کیونکہ وہ ایک قومی سرمایہ ہے اور جو بھی ہے اس کو ہمیں بہترین جو بائر ہے اس کو بیچنا چاہیے اور اس نقصان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے پاکستان ایک ذرعی ملک ہے اور اس کی معیشت کا انحصار ذرات پر ہے جبکہ مشیرہ خزانہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ذرعی پالسی میں بنیادی غلطیاں ہیں اور ان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے آپ کے خیال میں یہ جائزہ لینے کے لیے کون آئے گا اور اگر حکومت جائزہ لے گی تو حکومت گزشتہ ساڑھے چار ساتھ سے کیا ذرات جیسے بنیادی اہمیت کے حامل شعبے کو نظر انداز کر رہی تھی بلکل آپ کا سوال صحیح ہے در حقیقت ہمیشہ سے ہم اس کہلیں کہ کنفیوزن میں مبتلا رہے ہیں کہ ہم ایک انڈسٹریل ملک ہیں یہ بننا چاہتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پالسی انڈسٹریل پالسی بھی کوئی کارگر نہیں ہوئی ایک ورڈ میں نہیں بڑھ سکا اور دوسری طرح ہم جو اصل ہماری حقیقت ہے کہ ہم ہے تو ایک ایبریکلچر ملک اس کی بھی ہم نے کوئی ایسی پالسی مرتب نہیں کی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پالسی میں اس کو ری ویڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری پرڈکٹیوٹی بڑھ سکے ہم ریلیو ایڈیشن کی طرف جا سکیں اگر ہم جناس سے لے کے ان کی فنش پرڈکٹس کی طرف جا سکیں گے تو ہمارا بہت سا ذہر مبادلہ بچے گا جو انپورٹ کے اندر ہے اور بہت سے جو نئے ایونیوز ہیں ایکسپورٹ کے وہ کھل سکیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اس کو ری ویڈ کرنے کی ضرورت ہے اور شاید یہ ایک مسٹ اپرچونٹی ہے گویا کہ جو پچھلے والے جو لوگ تھے فانانس کے وہ شاید اس کو مسٹ کرتے رہے پاکستان کا بجٹ خسارہ بڑھ رہا ہے اور آئندہ مالی سال میں بجٹ خسارہ 4.5 فیصد تک رکھنے کی کوشش ہوگی اگلا بجٹ ٹیکنوکریٹ نویت کا ہوگا اور کیا حکومت آئندہ مالی سال بہتر بجٹ پیش کرنے کی پوزیشن میں ہے نہیں ابھی تو بہت مشکلات ہیں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ سمہا ہمارا جو دار و مدار جن چیزوں پہ تھا وہ چیزیں ہوا دے رہی ہیں اور اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ ہمارے جو ریزرز تھے وہ اس لیے کم ہو گئے کہ بہت سا ذرہ مبادلہ جو تھا وہ باہر سے جو ہمارے ایکسپیٹس تھے جو بیرون ملک کام کرتے ہیں وہ بیج دے تو اس میں کمی آ رہی ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ وستی ریاستوں سے یعنی کہ میڈل ایس کی جو ریاستیں ان سے واپس آ رہے ہیں یا ان کی جو آمدنی ہے وہ کم ہو رہی ہے تو وہ ریمیٹنسز بھی گھٹ رہی ہیں تو ان حالات میں اور جو ڈیٹ کا جو ہمارے اوپر اس وقت بوجھ ہے ان حالات میں نہیں ہے کہ بجٹ اتنا آسانی کے ساتھ بنے گا اس میں خسارہ تو کم نہیں ہو سکے گا کیونکہ انپورٹ اگین بہت بڑھ گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ ہمارا نہیں پڑا اور وہ گھٹیا ہے تو امید تو یہی ہے کہ بہت زیادہ بہتری کی طرف شاید نہیں ہو سکے گا لیکن چونکہ یہ بجٹ آخری بجٹ ہے حکومت کا تو وہ کوشش کریں گے کہ اس میں عوام کو یعنی عوام دوست بنانے کی کوشش ضرور کریں گے سر بتائیے گا کہ حکومت آئندہ مالی سال کا جو بھی بجٹ پیش کرے گی اس کی نویت عوام دوست ہوگی اور حکومت ہر دفعہ عوام دوست بجٹ کے سنہرے خواب دکھاتی ہے کہ یہ بجٹ عوام دوست بجٹ ہے مگر ٹیکسس کی بھرمار کر دی جاتی ہے حکومت کی اصل تجہہات میں عوام کو رلیف دینا شامل کیوں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس بہت زیادہ لیوریج نہیں ہے ان کے پاس بہت زیادہ بریڈنگ سپیس نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ جو حکومت کی جو کلیکشن ہے وہ بہت کم ہے جو خاتے جو ہیں یا فائلرز ہیں وہ بہت کم ہیں اور اس کی وجہ سے حکومت کے پاس جو ہے وہ بریڈنگ سپیس نہیں ہے اور ہمارا جو ہم مزید اپنی شاہ خرشیوں کے لیے جو ہم انٹرنیشنلی اور لوکلی جو ہم مزید ڈیٹ اٹھاتے جا رہے ہیں اس کی جو ڈیٹ سرزیسنگ کا جو بوجھ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور ہم پانی ہمارے اوپر سے گزرتا جا رہا ہے اس وجہ سے حکومت کوئی بہت زیادہ ایسی سہولتیں نہیں دے سکتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سبسیڈی جو ہے وہ یعنی خیرات اور سبسیڈی جو ہے وہ اس کو کم کرنا جو ہے یعنی انٹرنیشنل جتنے بھی ادارے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ اس کو کم کریں اس لیے کیونکہ جو نقصانات ہیں وہ ہمارے حکومت کے پہلے والے نقصانات جو ہیں وہ کم نہیں ہوئے اور اگر ہم مزید سبسیڈی دیں یعنی کہ ایک طرف تو لاؤس پہ ہیں اور دوسری طرح ہم مزید لوگوں کو خیرات دیں یا فری وہ بانٹیں تو وہ بھی سمجھ سے باہر ہے تو ضرورت اس چیز کے ہم پیداواری صلاحیت کو بڑھائیں حکومت اپنے ریوینیوز کو بڑھائیں اور نئے ایسے جو مطلب اصلاحات کے ذریعے ایسے اس طرح آپ نے بھی ذکر کیا اگریکلچر کا اور ہمارے اس طرح کے جو پیداواری صلاحیت کو بڑھائیں تاکہ ہماری جو کلیکشن ہے حکومت کی وہ بڑھے بہت شکریہ صاحب آپ کے خصوصی وقت کا ناظرین یہاں وقت ہوئے ایک بریک کا آپ ہمارے ساتھ دیں بریک کے بعد خوش آمدے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے سرکاری غیر ملکی ذریعہ مبادلہ کے ذخائر کی ایک ہفتے میں مزید کم ہو کر بارہ عرب ڈالر رہ گئے ہیں اور پاکستان کے ذریعہ مبادلہ میں ذخائر میں کمی کی اصل وجہ کیا ہے کیوں پاکستان ذریعہ مبادلہ کے ذخائر میں اپنا حدف پورا کرنے میں ناکام ہے اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات سر بتائیے گا کہ پاکستان کے سرکاری غیر ملکی ذریعہ مبادلہ کے ذخائر ایک ہفتے میں مزید دس کروڑ پچھتر لاکھ ڈالر کی کمی سے بارہ عرب بارہ کروڑ ستاون لاکھ ڈالر تک محدود ہو گئے ہیں اس کی کیا بجوہات ہیں یہ ویکلی بیسز کے اوپر اس کو یہ پبلک نالج کے لیے ڈسپلی کرتا ہے تو یہ اس کا مستقل طور پر روجان جو ہے وہ نیچے کی طرف ہے اور اس سے یہ ہے کہ مارے مبادلہ کے ذخائر جو ہیں جو گورنمٹ کے اور جو اکاؤنٹ ہولڈر کے گورنمٹ کے پاس پڑے ہیں وہ اب بہت یعنی کہ پیک پہ تو یہ بائیس عرب ڈالر سے بھی زیادہ تھے تو اب یہ اٹھارہ عرب ڈالر کے قریب آگئے ہیں تو یہ جو مروجان ہے انتہائی خطرناک ہے اس کی وجہ مین وجہ جو ہے آپ نے وجہ پوچھی تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی برامداد کو ایک خاطر خاطری کے سے بڑھانے میں ابھی ہمیں کامیابی نہیں ہوئی ہماری چند سال پہلے ایکسپورٹس جو تھیں وہ پچیس عرب ڈالر کی تھی تو جو بیس عرب ڈالر تک آگئی تو دسمبر کے مہنے میں ہماری جو کرنسی ہے اس کی پانچ فیصد ڈیپریسیشن ہوئی اس سے یہ ہے کہ اس کے ابھی تھوڑے سے اثرات آنے شروع ہوئے ہماری یہ فیبری کے مہنے میں چینوری کے مہنے میں اور فیبری کے مہنے میں جو ایکسپورٹس ہیں ان میں کوئی رفلی کوئی آپ آن ایوریج آپ کہہ لیں نو تاس پرسنٹ کے قریب اضافہ ہوا لیکن یہ برکل نیکلیجیبل ہے کیونکہ ہماری جو امپورٹس ہیں اس کا سائز بہت بڑا ہے جس سے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ اور کرنڈ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ بہت بڑھ رہا ہے ہمارا جو ڈیفیسٹ کرنڈ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ہے وہ چار اشاریہ آج فیصد تک کار گیا ہے اچھا بتائیے گا کیا بیرونی قرضے بھی ملکی زخیر پر اثر انداز ہو رہے ہیں اور اگر ہو رہے ہیں تو یہ تاثر کس حد تک درست ہے بیرونی قرضوں کا بھی اس میں اثر ہے یہ ہماری کرنسی کے اوپر اس کی وجہ یہ اور فارنس چین ریزرپس کے اوپر بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیرونی قرضے ہوتے ہیں ان کی ہر قرضے کی اپنی ٹرمز ہوتی ہیں ٹرمز اور ٹریڈیشنز ہوتی ہیں اور بیرونی قرضے جو ہیں وہ ادا ہونے ہوتے ہیں ان کی کس سے ادا ہونی ہوتی ہیں مارک اپ کے تو یہ جو ادا اسی لیے پاکستان کے اوپر اب خاصہ اس وقت ہماری کرنسی کو دباؤ ہے کہ آنے والے چار چھے مینوں میں اربہ ڈالر کی شکل میں ہمارے قرضے جو ہیں وہ یا ان کی ایک ساتھ جو ہیں واج پولتا ہے تو نیچرلی اس حساب سے ہمارے جو فارنس چین کے جو اسائل ہیں وہ بھڑنے رہے اور اس سے اسی لیے جو سٹیٹ بینک اس پر ریسپونس دیا ہے یہ مارکٹ ڈریون ڈراؤپ ہے یعنی کہ ہمارے جو ہے روپے ڈالر کی ڈیمانڈ میں رابہ ہوا جو ہمیں اس کی سپلائی نہیں ہوئی تو جس کی وجہ سے یہ ریٹ کے اندر اتنا ابرکٹ ایک دن میں اتنا فرق پڑا ہے تو یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ غیر ملک کی قرضے ان کا ہماری کرنسی کے اوپر دباؤ بڑھانے میں کیونکہ ان کی ہم نے ایک ساتھ پے کرنی ہے یا مختلف ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے تاہد کیا ذرہ مبادلہ کے زخائر میں تیزی کے گرنے کے باعث ادائیگیوں کا بہران پیدا ہونے کا خدشہ ہے اور اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں گورنمنٹ جو ہے اس میں غیر ذری طور پر فارن بارنگ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کی ادائیگی بھی فارن کرنسی کے ادری ہوتی ہے جو کو موستی ڈالر ٹرمز میں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہ جو ایکسپورٹس ہیں اس کو بڑھانے کے لیے ہر طرح کے گورنمنٹ جو ہے اپنی فوکس طریقے سے ایک پالیسی کو ڈیزائن کرے اور اس پہ بزنس کمیونٹی کو بھی اعتباد پہ لے کہ اس کی طرف یہ ایک سسٹینبل طریقہ ہے اپنی کرنسی کو مضبوط رکھنے کا کہ ایکسپورٹس بڑھائیں ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی فارنس چینج آرنگ آئی دوسرا ایک طریقہ یہ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مختلف پیمانے پہ بھی کام کرنا پڑے گا ایکسپورٹس بڑھانے کے علاوہ ہمیں ایف ڈی آئیز یعنی فارن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ جس کو بھی انکرج کرنا ہوگا کہ یہ غیر ملکی انویسٹرز ہیں یہ غیر ملکی بڑے بڑے انویسٹرز ہیں وہ ہمارے پاکستان میں گرین فیل پروجیکٹس کے اندر آکے انویسٹمنٹس کریں ایف ڈی آئیز پاکستان میں یہ فیبری کے میلے میں سولہ فیصد بڑی ہیں یعنی کہ غیر ملکیوں کی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹس ہیں ان میں سولہ فیصد اضافہ ہوگا ہے سر بتائیے گا کہ آئی ایم ایف نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق مالیاتی ذمہ داریاں وست مدت میں دگنی ہونے کا قدشہ ہے کیا یہ ملکی موشت کے لیے کس حد تک نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے دیکھیں یہ پاکستان کے اندر جہاں پہ یہ آپ سارے رسک بتا رہے ہیں نیچرلی ہمارے ہاں آئی ایم ایف ہمیں متواتر دواب ڈال رہا ہے کافی دیر سے کہ آپ پاکستان میں ریفارمز لیتے ہیں ٹیکس ریفارمز ہیں اس کے اندر اور کی گورنمنٹ کی مختلف شعبات میں ریفارمز کی تجویز کہہ رہے ہیں لیکن اس کے اوپر پیش رفت صرفتار سے نہیں ہو رہی بہت سلو ہے ریونیو کلیکشن جو ٹارگٹس ہیں وہ ہمارے نئے ٹیکس پیئرز ایک خاص مقدار میں بڑھانے میں ابھی تک اُڈی طرح کامیاب نہیں ہوئے مرانے ٹیکس پیئرز کے اوپر زیادہ برڈن ہے اور جو آرڈی ایک خاص طبقہ دیتا جا رہا ہے تو وہ خاصے برڈرن ہے اور اس میں جو ہے ٹیکس ریٹس کو ریشنلائز کر کے نئے ٹیکس پیئرز کو اٹریکٹ کریں اور اپنے ریونیو کو سائز بڑھائیں پاکستان کی وجودہ صورت حال ہے اس میں ہمیں فارنس چینج کا دباؤ جو مزید بڑھ سکتا ہے جب تک کہ ہم اس کو بوری طور پر کوئی خاترخواہ ایک وارڈ فوٹنگ کے اوپر کوئی اتامات نہیں کریں گے جن میں سے پراببلی پاکستان کو آئی ایم ایف سے جو سلام نے سٹینڈ بائی ایکریمنٹ کیا تھا تین ساتھ کے لیے جو پاکستان کا پورا ہو رہا ہے شاید ہمیں دوبارہ سٹینڈ بائی ایکریمنٹ کی ضرورت ہو یا پاکستان نے پچھلے پچھار پانچ شہ منوں میں غالمی مالیاتی منٹی سے بورنگ کیا ہے سکوک ایشو کیے ہیں بانڈ ایشو کیے ہیں پانچ سال کے داس سال کے سکوک بھی ایشو کیے تھے تو شاید ہمیں اپنے ذرہ مبادلہ کے ذخائر کو ایک ڈیسنٹ لیول پر رکھنے کے لیے اس کے لیے بھی جانا پڑے تو یہ ساری آپشنز ہیں لیکن اگر ہم بارنگ کریں گے تو اس کی پھر پیمنٹ کی لائیبیلیٹی ذمہ داری ہوں گی وہ بھی ایک دباؤ ہوگا لیکن اس وقت پاکستان کے جو غیر ملک کی کرنسی کے جو ذخائر ہے وہ شاید ہمارے پوری طرح تین مینے کا ایمپورٹ پیل بھی میٹ نہیں کر سکتے جو کہ ایک اچھی صورت کا نہیں ہے تو بہرحال یہ مختلف آپشنز پہ سائیمنٹینیس بھی قائم کرنے کی صورت ہے اور آنے والے دنوں میں خاص طور پر دعمت جو ہے اس طرح جو سلام نے اخباروں میں پڑھا 27 اپریل کو یہ اگلے سال کا یہ بجٹ دے رہے ہیں تو اگر بجٹ دینا ہے تو بجٹ میں بھی جو ہماری کرنسی سٹیویلیٹی ہے اس ایشو کو اور اس کی بنیاد پہ اپنی پولیسیز کو ڈیزائن کرنا یہ ایک ٹاپ پریوریٹیز میں سے آنی چاہیے بہت شکریہ سر آپ کے خصوص وقت کا ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ